اسلام علیکم پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بوری خبر ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کھلاری انجڈ ہو چکا ہے انجری کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کھلاری کی شرکت تیسرے ٹیسٹ میچ میں خطے سے دو چار ہے وہ تیسرے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے گا اس کھلاری کی جگہ کون لے گا کون سا کھلاری اس بڑے کھلاری کا کھلا پور کرے گا پاکستان کی تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے نیوزی لینڈ کی کھلا پلنگ الہمن کیا ہوگی کون سے گیارہ کھلاری کھلیں گے آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میچ کا شیڈول بھی جان سکیں گے اس لیے اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں اپنی غائے کا اظہار بھی لازمی کیج اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کا لیجئے گا اور بیل بٹن کو دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکے چلیے سب سے پہلے پاکستان کی پلنگ الہمن پر ایک نظر ڈالیتے ہیں پاکستان کی تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پلنگ الہمن میں اوپرنگ بیٹسمنٹ کی بات کی جائے محمد حفیظ لادلہ اور امام مولاک شامل ہوں گے یہ دونوں کھلاڑی تیسرے ٹیس میچ پر اوپرنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن یہاں پر میں ایک بات کہتا چلوں کہ محمد حفیظ کا پاکستان ٹیم میں کھیلنا اچھا نہیں ہے میری رائے ہے کہ محمد حفیظ کی جگہ سادھ علی کو کھلا لیا جائے اس کا بھی حق ہے کافی عرصے سے ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اس کو چانس نہیں مل پا رہا اب اس کو چانس دے دیا جائے محمد حفیظ کو کافی مواقتے دے دیا گئے محمد حفیظ نے اسٹریلیے کھلا پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی نیم سینچری سکور کی اور اس کے بعد مسلسل فراپ ہوئے کتنے ٹیسٹ میچز کھیلی ہیں محمد حفیظ نے اب ایک ٹیسٹ میچ سادھ علی کا بھی بنتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے وہ بھی محنت کر کے آیا ہے اب محمد حفیظ تیسے ٹیسٹ میچ میں سینچری لگا کر یہ تھوچھوٹی بڑی انز کھیل کر اپنی پھر سے ٹیم میں جگہ پکی کارنے کے آرے والے ٹور کے لیے باقی کھلاڑی مو دیکھتے رہ جائیں گے اس لیے پلیز اب سادھ علی کو چانس دیجئے اس کا بھی حق ہے ون ڈاؤن پوزیشن پر پاکستان کی سینئر بیٹسمن ازہر علی ہوں گے نمبر چار پر حاری سہین ہوں گے نمبر پانچ پر اصل شفیق ہوں گے اور نمبر چھے پر بابر آزم ہوں گے نمبر سات پر پاکستان کے ویکر ٹی پر بیٹسمن سفراز احمد ہوں گے جن سے میں مکمل طور پر مطمئن ہوں انہیں کپتانی سے بلکل بھی فارغ نہ کیا جائے وہ ایک اچھے کیپتن ہے نمبر آٹھ پر بلال عاصف ہوں گے لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ وہ پاکستان کی ٹیم میں کھیلنے کیونکہ وہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں کھیلنے کے اہل نہیں ان کو ٹی ٹونٹی میں چانس ضرور دیا جا سکتا ہے لیکن ان ٹیسٹ کرکٹ ابھی نہیں کھیل سکتے لیکن کیا کہنے چیپ سلیکٹر انزمام الحق کے اور میکی آرثر کے انہوں نے بلال عاصف کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں کوئی تیسرے ایک لاری کو بھی شامل نہیں کیا تاکہ تیسرے لاری بلال عاصف کو ریپلیس نہ کر سکے اب پاکستان کی بھی مجبوری ہے کہ پاکستان کے پاس تیسرے سپنڈر ہے ہی نہیں سکوارڈ میں جس کو بلال عاصف کی جگہ کھلا لیا جائے پھر بلال عاصف کو انزمام الحق اور میکی آرثر کا چہتہ کیوں نہ کہا جائے لارلہ کیوں نہ کہا جائے جنہوں نے بلال عاصف کو کتنے مواقع دی یہ تیسرے سپنڈر ہی نہیں رکھا کہ بلال عاصف کو ریپلیس کر سکے اب تو کسی ایک پاس بہانہ بھی نہیں کہ بلال عاصف کو کیوں کھلایا جا رہا ہے کیونکہ سکوارڈ میں تیسرے سپنڈر ہی نہیں محمد عباس انجرڈ ہیں وہ اس ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیلیں گے جس کی وجہ سے شہین شافریدی کے دیویو کرنے کا چانس بہت زیادہ ہے میر حمزہ کا بھی چانس ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ شہین شافریدی تیسرے ٹیسٹ میچ میں دیویو کریں گے میرے خیال سے بھی شہین شافریدی کو محمد عباس کے جگہ کھلانا چاہیے وہی بہترین چوائس ہیں یہ تھی تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون اگر تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون میں اوورال تبدیلیوں کی بات کی جائے تو صرف ایک تبدیلی ہوگی جو کہ محمد عباس کی جگہ شہین شافریدی یا پھر میر حمزہ کو کھلایا جائے گا